دوستو اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی کس دیش میں رہتی ہے تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا جواب ہوگا سعودی عرب، پاکستان، ایران یا ترکی جیسا کوئی دیش لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی والا دیش انڈونیشیا ہے جہاں وشو کی سروادک مسلم آبادی رہتی ہے جس کی تعداد لگ بک 26 سے 27 کروڑ کے بیچ بتائی جاتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک دور میں یہاں کی زیادہ تر آبادی ہندو دھرم اور بہت دھرم کے لوگوں کی ہوا کرتی تھی تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ انڈونیشیا کی زیادہ تر آبادی نے اسلام دھرم کو اپنا لیا بتائیں گے اس راست کے بارے میں کہ آخر کیسے انڈونیشیا کی اتنی بڑی آبادی نے اسلام دھرم کو اپنایا اور کیوں اس مسلم بہل دیش میں قدم قدم پر آج بھی ہندو مندر آپ کو دکھائی دے جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں انڈونیشیا کے لوگوں کے دورہ اسلام دھرم کو اپنانے کی کہانی دوستو اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اتحاس کے پننوں میں کچھ صدی پیچھے جانا ہوگا یہ بات تب کی ہے جب پورے بھارت ورش پر سمرات اشوک کا راج ہوا کرتا تھا اس وقت بھارت ایک مضبوط اور شکتی شالی دیش ہوا کرتا تھا سمرات اشوک کے ہی پرباو کے قارن ہندو دھرم اور بودھرم کا وستار بڑے پیمانے پر ہوا اور اسی کرم میں انڈونیشیا میں بھی بودھرم اور ہندو دھرم بڑی تیزی سے پھیلا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہندو اور بودھرم کے لوگوں کی آبادی میجوریٹی میں ہو گئے یہ بات تو سچ تھی کہ سمرات اشوک کے سمجھے میں انڈونیشیا میں ہندو دھرم اور بودھرم کا وستار ہوا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر جات پاتھ اوچھی جاتی اور نیچی جاتی کی مانسکتہ والی سوچ نے بھی وہاں کے سماج کو باٹنے کا کام کیا دیرے دیرے وقت گزرتا رہا اور پھر ہماری دنیا میں آغاز ہوا ایک نئے دور کا یعنی اسلام کا اسلام دھرم عرب کے مکہ اور مدینہ جیسے شہروں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر عرب کے آس پاس کے علاقوں کے کئی لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام دھرم کو اپنا لیا اس کے بعد دور آیا خلفہ راشدون کا ان کے دور میں مسلمانوں نے فتوحات کا ایک نیا دور شروع کیا افریقہ سے لے کر یوروپ کے دوسرے چھوڑ یعنی سپین تک مسلمانی حکومتوں کا بول بالا تھا دوسری طرف ہندوستان میں بھی سن 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی اگوائی میں مسلم فوجے دستک دے چکی تھی لیکن دوستو ہندوستان میں اسلام دھرم کو پھیلانے میں سب سے بڑا کردار دو طرح کے لوگوں کا صوفیوں اور تاجروں کا یعنی اس دور کے مسلم ویاپاریوں کا جو کی اپنے بزنس کے پرپس سے دنیا کے کونے کونے میں جاتے اور ان کے کردار سے متاثر ہو کر لوگ اسلام دھرم کو اپنا لیتے ہیں دیرے دیرے یہ عرب تاجر ہندوستان سے آگے بڑھ کر انڈونیشیا تک پہنچنے لگے تاکہ یہ اپنے بزنس میں اور زیادہ منافع کما سکے اس کے بعد جس طرح سے انڈین لوگوں نے عرب تاجروں سے انسپائر ہو کر اسلام دھرم کو اپنایا تھا ٹھیک اسی طرح سے انڈونیشیا کے لوگ بھی عرب ویاپاریوں سے ان کے رہن سہن سے بہت زیادہ انسپائر ہونے لگے اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی عرب ویاپاریوں کا رہن سہن ان کی انصاف پسندی اور ان کا سلوک جہاں ایک طرف انڈونیشیا میں کاس سسٹم کی وجہ سے اونچ نیچ بہت زیادہ تھی تو وہی دوسری طرف مسلمانوں میں اونچ نیچ کا کنسپٹ ہی نہیں ہوا کرتا تھا وہ سب چاہے امیر ہو یا غریب گورا ہو یا کالا چاہے جیسا بھی ہو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اللہ کی عبادت کرتے اور ساتھ میں ایک دوسرے کو برابر ریسپیکٹ دیتے کہتے ہیں عرب تاجروں کے اس کردان نے انڈونیشیا کے لوگوں کو اتنا انسپائرڈ کیا کہ وہ بڑی تیزی سے اسلام دھرم کو اپنانے لگے انڈونیشیا میں اسلام دھرم کا آغاز کب سے ہوا اس بات کو لے کر تو اتحاس میں کوئی سٹیک جانکاری نہیں ملتی لیکن پھر بھی جانکار بتاتے ہیں کہ انڈونیشیا میں اسلام دھرم گیاروی اور باروی صدی کے بیچ پھیلا اس کے علاوہ انڈونیشیا کی ایک سب سے پرانی خبر پر جو کی ایک تختی لگی ہوئی ملی اس پر سن ایک ہزار اسی لکھا ہوا ہے جو کی اس اور اشارہ کر رہا ہے کہ سن ایک ہزار اسی میں بھی وہاں پر مسلمان ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ جب مشہور یاتری مارکو پولو نے انڈونیشیا کا سفر کیا تھا تو اس نے اپنے اس سفر پر ایک کتاب لکھی تھی اس کتاب نے اس نے لکھا تھا کہ انڈونیشیا میں اس دور میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں سن بارہ سو ستاون آتے آتے انڈونیشیا کی زیادہ تر آبادی نے اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا بات اگر انڈونیشیا کی پہلی مسلم سلطنت کی کرے تو اس کا نام سمودرہ پیسائی سلطنت تھا جس نے سن بارہ سو ستاون سے لے کر پندرہ سو اکیابن تک انڈونیشیا میں شہسن کیا اس کے علاوہ بات اگر انڈونیشیا کی آج کے دور کی آبادی کی کرے تو آج کے دور کی انڈونیشیا کی کل آبادی کا ستاسی فیزدی حصہ اسلام دھرم کو فولو کرتا ہے باقی بچے تیرہ پرسن میں ہندو دھرم بودھرم اور عیسائی دھرم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں لیکن دوستو آج کے دور میں بھی اگر آپ کبھی انڈونیشیا کی یادرہ کریں گے تو وہاں پر آپ کو قدم قدم پر پراشین زمانے میں بنے مندر دکھائی دے جائیں گے جو کہ انڈونیشیا کے گزرے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو دوستو یہ تھی انڈونیشیا کے لوگوں کے دورہ اسلام دھرم کو اپنانے کی پوری کہان آپ کو ہمارے دوارہ دی گئے جانکاری کیسی لگی اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں فلان ہماری اس ریپورٹ میں اتنائی ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جہن